لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب سوال آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور مر گئے ان کے لئے کہ ہم دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اب اس زمن میں دو رائے ہیں ایک یہ ہے کہ نہیں کر سکتے ایک یہ ہے کہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں مرے ہوں کہ ان تک ایمان کبھی پہنچا ہی نہیں کیونکہ پھر ایسے لوگوں کا قیامت کے دن اور معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر وہاں ان کا امتحان لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آیا وہ جنت کے مستحق ہے کہ جان نمکے کیونکہ دنیا میں دونے ہدایت پہنچی ہی نہیں تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ انہیں اس امتحان میں آپ کامیابی دیں اور اس طرح ان کا بیڑا پار کریں اور جہاں تک مشرقین کا تعلق ہے تو اس زمن میں قرآن بڑا واضح ہے سورہ توبہ کی آیاء نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں یہ حکم مدنی زندگی میں آیا مکی زندگی میں اس قسم کا کوئی حکم نہیں تھا مدنی زندگی میں آیا نہیں زیبا اللہ کے نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ مشرقوں کے لیے استغفار کریں اگر جیو ان کے رشتدار ہی کیوں نہ ہو اب یہ بڑا کی ورڈ ہے بڑی پنچ لائن ہے اس کے بعد بھی کہ کھل چکی ہے ان پر یہ بات کہ وہ جہنمی ہیں تو جن کے جہنمی ہونے کے اوپر نس قطعی آگئی ہو تو ان کے لیے پھر آپ نے استغفار کی دعا نہیں کرتی اچھا یہ بڑا یہ نکتہ مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کہ میں اس پہ بھی بات کرلوں کہ جو مشرقین ہیں ان کے لیے دعا استغفار نہیں مانگنی یہ حکم آگیا مدنی زندگی میں اور فتح مکہ سے پہلے آگیا اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں معاد اللہ کہ حضور کی والدین ایمان نہیں لائے ان کو اسی آیت میں ایک بہت زبردست جواب ہے جو علماء نے دیا ہے انہوں نے کہا دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اتھر پر تشریف لے گئے تھے اب وہ واقع مقام پر اور وہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر روئے یہاں تک کہ آپ کی داڑی مبارک بھیگ گئی اللہ اکبر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور سے زیادہ قرآن پہ عمل کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے نا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ پر ایمان لانے والے مشرقوں کی مغفرت کی دعا نہ کریں تو حضور اس آیت کے اوپر عمل پیرا نہیں تھے جو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر تشریف لے گئے کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا مانگے کہ وہ حالت شرک میں جب وہ فافات پا گئی تھی یعنی بندہ خود سوچے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قرآن کی اس آیت کی پابندی نہیں کر رہے تھے جو کسی مشرقہ کی قبر پر چلے گئے معاذ اللہ کہ اس کے لئے استغفار کی دعا مانگے اب کے قرآن اتر چکا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے استغفار کی دعا نہ ہی مانگے جب یہ بات کھل چکی ہے کہ یہ مشرقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی آمنہ کا انتقال حالت شرک میں نہیں ہوا تھا اس لئے حضور تشریف لے گئے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جب حضور نے مغفرت کی دعا مانگی تو اب یہ نہیں الفاظ ہیں کہ مغفرت نہیں ہوئی بلکہ اجازت نہیں ملی کا مطلب کیا ہے کہ اس معاملے میں ضرورت ہی نہیں ہے علماء کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جب قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور کا وہاں جانا اس عمر پر ثابت ہے کہ اگر وہ معاذ اللہ مشرقہ ہوتی تو جانا نہیں بنتا تھا کیونکہ پہلے قرآن کی آیت اتر چکی تھی تو اس لئے دعا کا مانگنا مغفرت کے لئے وہ بنتا بھی نہیں تھا کہ وہ تو اس زمرے میں آتی ہی نہیں اور بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ حیات عطا فرمائے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو پھر اس آیت کی وجہ سے وہ اس روم مشرقین میں شامل نہیں ہوتی بارال وہ ایک تفصیلی بحث ہے اس کو میں ایک درس میں کبر کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی ایمان کے بارے میں علماء کی جو رائے ہیں وہ ساری میں نے جمع کر دی ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اور ان سے متعلقین کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ